اللہ الرسول thatsی اللہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ الرسول ۱۷ رسطور ریاست کیا ہوگا اللہ الرسول ۱۷ اس سے پہلے کہ میں ایک اس وقت بڑھوں میں بتنا چاہتا ہوں کہ نظریہ پاکستان معاملہ مشاہی کوم حمد عربی کے فقیروں نے پیغام دیا ہے کہ جن کے پڑوں نے پاکستان بنائا تھا الحمدللہ ان کے وارث بدار ہے ابل ہواہ جی 통また اللہ آستان آلیہ سے جو چنگاری جس نے پورے عالم کفر کے ان سکون کے اندر آرام کے اندر آفیت کے اندر سوئے ہوئے ان تمام بڑے بڑوں کو بیتاب کر کے اٹھا دیا ہے یہ وہ چنگاری ہے جو محمد عربی کے غلاموں کے سینوں کے اندر عشق رسول کے بھمبر مچا رہی ہے اور اس نے بتایا ہے کہ پاکستان اسی دن ترقی کرے گا جب اپنی مہج پہ واپس آئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا کیونکہ کوئی غلبہ کی بہے گا نہ چلنے رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا نام شاہ نے جہاں مٹ جائے گے لیکن یہاں حشر تک نامو نشانے پرج تر رہ جائے گا یہ اسلام آباد کے اندر بیٹھے والا کو پیغام ہے ستہان اسلام مالک کے پریاب کو سر براہاں کہلانے والوں تمہاری آنکھوں کے سامنے فلسطین جل گیا رمضان کے مہینے کے اللہ خور کی نبیوں پہانے والا یہودی آراب سے بیٹھا رہا کپنے سے کسی نے جواب نہ دیا آتیسرہ سال مکمل ہونے کا ہے آج کشنیر دنیا کی سر سے پڑی جیل بنا ہوا ہے کپنے سے کوئی جواب دینے کو تیار رہی ہے اس بات پہ ناچنے والے پی ٹی آئی کے لوگوں پر ذرا سے شرمانی چاہیے وہ کہتے ہیں ہمارے لیڈر نے جناب اوہ اسی میں قرارباد پیش کر دی ہے ہمارے لیڈر نے جناب اعلیٰ کہا اسلامیوں کی اسلام اوفوپیا کے خلاف آباز اٹھانی چاہیے میں کہنا چاہتا ہوں اگر یہ اسلام کا سب سے بڑا لمبردار ہے اگر یہ نامو سے رسالت کا لمبردار ہے تو بتاؤ پھر لپیک والوں پہ گولیاں چلانے والا کون ہے اگر یہ نامو سے رسالت کا لمبردار ہے تو بتاؤ پھر آسیہ ملونہ کریہاں کرنے والا کون ہے اگر یہ نامو سے رسالت کا لمبردار ہے ہمیں بھی ذرا بتاؤ کہ رسول اللہ کے لعرے لگانے کے جرمے اور منصفہ نبی الفطن ہوگی ہے آواد دینے کے جرمے پیتیس پیتیس لا شکرانے والا کون ہے یہ سامنے کلو بابا جیائے رحمت مرکز آپ کے قدمین شریفین کے اندلہ یہ پوری مسجد کا یادہ خون میں نہانے والا لوگوں کو کام ہے ہمیں بھی تو بتاؤ کراچی سے خیبر تک سپڑی جیلوں کو لپین کے لعرے لگانے کی پاداش میں ہزاروں غلوموں میں مصطفیٰ سے بھار دینے والا کون ہے اگر یہ نامو سے رسالت کا محافظ ہے پھر پتا پس ہی ہے رسول اللہ کے غلوموں کے گھر توڑنے والا اس مسجد شریف میں جناب عالی ایسے ظالموں دریدوں کو بھیجنے والا پھر انہیں نماؤں تو نہ پڑھنے دیا جماؤں تو نہ پڑھنے دیا مسجد کے سین میں تاش اور لڈوں کھیلتے رہے انہیں بھیجنے والا کون ہے ہمیں تم ہی بتا دو سراس یہی بھی یہی بتا دو عمر بالمعروف کی آج باتیں کرنے والا کیا اسے عمر بالمعروف کہتے ہیں کہ دی چاؤ کے اندر ملت کی بیٹیوں کو رچا کے اقتدار میں آنے والا مسجد کے دروازیں بان کرنے والا آج تم اپنے آپ کو عمر بالمعروف کا علم دار کہتے ہو خدا کی قسم تم نہیں رو گے محمد ربی قدیم تخت پہ آکر رہے گا کیونکہ میرے بابا نے فرمایا آیا 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 سین آیا 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 سین آیا 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 سین آیا 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 اگر نے بھی دیکھ لیا کراچی میں جگر میں امیر المجاہدین جانچی میں امیر المجاہدین قائد بلت اسلامیہ صاحب زادہ محمد صادح حسین نظری صاحب کی قیادت رہا وہاں بھی حد نظر کی رہا حد نظر تک نظرانے والی رہ لیا اور یہاں پہ بھی جناب اعلا حق سے امیر المجاہدین صاحب زادہ محمد صاحب کیا قیادت میں حد نظر تک چلنے والے یہ محمد عربی کے فقیروں نے بتا دیا کہ جاگ اٹھے ہیں جاگ اٹھے ہیں گھوم جٹھا یہ نہرا ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان پاکستان کا مطلب کیا پاکستان اللہ کی ضرب لگائے کی بلا بابا جی رحمہ کی روح تیبہ راضی ہو جائے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان دستور ریاست کیا ہوگا ہم بس کسی بات کے ساتھ تقریب کو تتام کی جانے بھی لے کے چلائیں ہمیں نہیں پتا کہ آئے گا کیسے لیکن یہ دل کو پتا ہے یہ یقین ہے اندر کہ آئے گا ضرور حضور کا دین تخت پہ اور بڑی جتی آئے گا کیونکہ آیا 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 یہ میں نے نہیں کہا یہ میرے بابا جی نہیں ہے آپ کے اور ہمارے مرشد نے آپ کے اور ہمارے استاد نے ہماری لسلوں کے استاد نے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جب تک ہم سب با نبیان فقل ہو کہتے رہیں گے اس حدیث کو یاد کرانے والے استاد ہمارے بابا جی ہوں گے کہ جنہوں نے برے صغیر نہیں مشرق و مغرب تک حضور کی اس حدیث کو بچے بچے جہان جہان پوڑے پوڑے کی زبان پے جاری کر دیو مان سب با نبیان فاجلو مان سب با نبیان فاجلو مان سب با نبیان فاجلو آج یہ نعرہ لکھتا ہے تو کہتا ہے یہ دیکھے یہ سیاسی لہجہ نہیں ہے میں نے کہا اپنے مخالفوں کی باری تم کہتے ہو کہ دیکھو جناب یہ بندوق کی نشت میں آ چکے ہیں یہ کپتان کی بندوق کی نشت کے نیچے آ گئے ہیں تیری حکومت کو خطرہ ہو تو بندوقوں کی گولیاں سناتا ہے جب رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ آئے تو اپنے آپ کو عمر مرمان پسند کا اور عمر کا دائی کہتے ہو اس سے بڑی منافقہ تو روح زمین پہ نہیں ہوسکتی ہے حالانکہ یہ تمہیں بھی پتا ہے نہیں پتا تو سن لو ہم سے کہ لاکھوں کروڑوں کپتان لاکھوں کروڑوں تیرے ہاری ہے اس خواب پہ قربان جہاں سے حضرت بلال پاک کی ناچی ایک بار گزر کے گئی ہے تمہیں بتانا چاہیے یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنایا ہے اور دیکھو جس جس نے حضور کے علاموں کا رسطہ روکا لپین کا رسطہ روکا رب نے ان کو تمام مسائب سے جناب جس سے ہمیں بزارنے کی کوشش کی گئی ہے رب کائنات نے ان سے انہیں دوچار کیا جو ہمارے اوپر آ انہوں نے جناب والا لگ باتیں کہیں جو ہمارے اوپر آوازیں کسیں جو ہمارے اوپر چملے کسیں ان سب کی ذر میں وہ آئے جن لوگ انہیں ہمارا رسطہ روکا کیونکہ بابا جی فرمایا کہتے تھے یہ ہمارا رسطہ نہیں روک رہے یہ دین کا رسطہ روک رہے انہیں بتانا چاہتا ہوں آج اپوزیشن مہگائی مارچ نکالے تو کسی کو نہیں یاد کہ کل کو کہتے تھے یہ طریقہ کار تو نہیں ہے کہ رستے بند کر دیا یہ طریقہ تو نہیں ہے رونے بند کر دیا آج اپوزیشن بھی رونوں پہ ہے حالی خان صاحب کہتے ہیں ڈک کے کھڑائے کپتان ستائیس مارچ کو اسلام آباد آجاؤ کیا اب شہرائے دفتور پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ اب وہاں پہ تُو لوگوں کو نظر نہیں آیا کہ ایمبلنس بھی گزر سکتی ہے رستے بھی بند ہو سکتے ہیں معیشت پہ بھی بات آ سکتی ہے ہم جب حضور کی عزت کے لیے نکلے ہو تمہیں معیشت یاد آگئی ہو حالانکہ ہمارے مد مقابل کوئی اور پاکستانی عوام میں سے نہیں نکلا حکمرانوں تم نے پرماشی لکھائی ہے آج ایک طرف اپوزیشن بندے لے کے آ رہی ہے ایک طرف حکومت کہتی ہے میں بندے لے کے آ رہاں تم پاکستان کو تصادم کی طرف لے کے جا رہے ہو تو تمہیں آج معیشت نظر نہیں آ رہی ہے کہ باہر سے بیٹا ہوت بندہ کیسے انویچ کرے گا پاکستان میں کہ ایسے حالات میں کیا بھیجا جائے پاکستان میں کچھ شرم ہے نہیں چاہیے لیکن یہ ہم بتا دینا چاہتے ہیں ان اپوزیشن والوں کو جو آج اپنے اقتدار کے لئے تو جملہ بولتے ہیں ہم نے تبلے جنگ بجا دیا ہے اور خان کو بھی جو کہتا ہے کہ جناب اللہ میں ان کے آنگے نہیں چھکوں گا چاہیں حکومت جا دیا تو چلی جائے اور موزی کاش ایک بار تو کہہ دیتا جب رسول اللہ کی ناموس کے لئے اللہ پینک والے نکلے دیا حکومت رہے نہ رہے لیکن فرانس کے طب تو میں تمہیں جواب دوں گا کیونکہ تیرے بغیر گزارا ہو سکتا ہے حضور کے تین بغیر گزارا نہیں ہو سکتا لیکن عمران خان تیرے مقدر میں عزت نہیں تھینا ہے کیونکہ تُو لا تشورون کے سورے میں داخل ہو چکا ہے یہ میرے بابا جی نے فرمایا تھا لیکن اتنا یاد رکھ یہ محمد عربی کے فقیر جس جذبے سے بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ میرے بابا جی کے خواب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا بس تو ریاست کیا ہوگا آج کھان کو امید ہے یہودیوں سے کہ جناب وہ تیرے پیچھے کھڑے ہیں کسی کو امید ہے جناب اعلا روس اور چائنہ سے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہے کسی کو امید ہے یورپ اور امریکہ سے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑا ہے لیکن لپیک والوں کو اپنے ملکوں پر بروس آئے ان کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کیا حال دل کس کو سنائے ہیں آپ کے بارے ہوئے ہیں کیوں کسی کے دل پہ جائے ہیں آپ کے بارے ہوئے ہیں کیوں کسی کے دل پہ جائے ہیں آپ کے بارے ہوئے ہیں دستور ریاست کیا ہوگا آیا 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 ہمارے بڑوں نے کلمے کے نام پہ پاکستان بنایا تھا اور اسی کلمے کے نظام سے ہی اس کے اندر استعقام آئے گا اور قحمد علی جناس نے کہ قبلہ عمیر مجاہدین تاتا ہم جب بھی تم تاریخ اپا کے دیکھو گے تو پاکستان کے اندر اس ساری سرزمین کے اندر لیڈر وہی مانا گیا جس نے اسے کلمے کی سرزمین بتلایا ہے تاج دارِ فتنِ مو